غوث محمد نے سوال کیا ہے راجستان سے انڈیا سے، سلام علیکم سلام، ایک مرید کو کیسا ہونا چاہیئے اور صلاة کیسے قائم کی جائے؟ کیونکہ امام تو اتنی جلدی کرتا ہے کہ گبرات ہوتی ہے، کیسے قائم کریں نماز؟ نماز کا جو قائم کرنا ہے نا وہ ہاتھوں کا کام نہیں ہے، ٹانگوں کا کام نہیں ہے، جو امام کے جلدی کرنے کے ویسے نہیں ہو پائے گی نماز کا قائم کرنا جو ہے وہ ایسا ہے جیسے آپ جو ہے وہ نوکری پہ گئے اور جو پیسے ملے آپ نے بینک میں جمع کرا دیئے، یہ ہے نماز کا قائم کرنا صحیح؟ اب وہ نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ یہاں پر بورڈ کے اوپر ہو جائے گی ابھی یہ دیکھنا ہے، نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ اب یہ جو ہے، اِس میں کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک تو ہے زبان، دوسرا ہے جسم اور تیسرا ہے قلب زبان اقرار کرتی ہے، جسم عمل کرتا ہے، دل تصدیق کرتا ہے زبان اقرار کرتی ہے، زبان کی اقرار سے کفر ٹوڑیاتا ہے، جسم عمل کرتا ہے اُس سے فسق ختم ہو جاتا ہے، دل تصدیق کرتا ہے اُس سے نفاق ختم ہو جاتا ہے کیوں جی؟ زبان کے اقرار سے کفر ٹوڑ جاتا ہے، جسم عمل کرتا ہے تو فسق ختم ہو جاتا ہے اور قلب تصدیق کرتا ہے تو نفاق ٹوڑ جاتا ہے۔ اب جسم کیا کرتا ہے، زبان کیا کرتی ہے؟ تلاوتِ قرآن اور جسم اُرکو سجود اور قلب اور اِن تینوں چیزوں سے جو نور بنے گا اُس کو قلب میں جا کے جمع ہونا ہے، قلب میں اِن تینوں چیزوں کا جو مجموعی طور پر ریزلٹ ہے، انرجی ہے، اُس کا قلب میں جمع ہونا، نماز کا قائم ہونا ہے۔ زبان نے اقرار کیا، جسم نے رکو سجود کیا، قلب نے جو نور بنا رہا ہے اور تینوں چیزوں کا جمع جو مجموعی طور پر جو نور ہے، وہ قلب میں جا کر کے جمع ہو جائے۔ جس طور پر ہم ابھی یہ جو فون ہے، یہ چارج کر رہے ہیں تو یہ کہاں ہو رہا ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آئی پیڈ ہو، ہمارا کوئی لیپ ٹاپ ہو، تو اُس کی بیٹری خراب جاتی ہے۔ تو چارجر کو لگا کے رکھو تو چلتا رہتا ہے، ہٹاؤ تو بند ہو جاتا ہے، کیوں بند ہو جاتا ہے؟ کہ اُس کی جو بیٹری ہے تو وہ ختم ہو گئی، یہ سٹوڑ نہیں کر رہی ہے۔ اِسی طرح جب عام آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ ایسے یہ کہ جیسے وہ چارجر لگا ہوا ہے تو وہ لیپ ٹاپ چل رہا ہے۔ جیسے ہٹایا بند ہو گیا، جب تُو نماز میں تھا تو مومن لگ رہا تھا، جیسے ہی مسجد سے باہر نکلا تو پھر منافق ہو گیا۔ جب تیرے دل کا دروازہ کھل جائے گا، دل کے اندر اللہ اللہ کا رگڑا بھی لگ رہا ہوگا، پھر وہ جو رکو سجود زبان کی تلاوت اقرار ہوگا اُس کا نور سارا صفاتی مکس ہو کے تیرے دل میں چلا جائے گا۔ دل میں جا کے جمع ہو جائے گا، تھوڑی دیر جمع رہے گا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ نور اللہ کی طرف قلب بھیج دے گا۔ اللہ کی طرف، اب اِس کی دو صورتیں ہیں اوپر جانے کی، دو صورتیں ہیں اوپر جانے کی نماز کی۔ اگر تو مومن ہی ہے تو وہ جو تیری اندر نماز کا نور جمع ہوا ہے، اُس نور کو قلب اوپر بھیج دے گا۔ اور اگر تو موقن ہے تو اُس نور کو نہیں بھیجے گا، بلکہ اُس سے قلب کی آواز کو مزید اُبھارے گا۔ پھر وہ آواز جائے گی اگلے عرش پہ۔ کیوں کہ اوپر سات عرش ہے نا، سارے مومنوں کو تو ایک جگہ اکھٹا نہیں کیا نا اللہ نے، کسی مومن کا درجہ کچھ اور ہے کسی کا کچھ اور ہے۔ ایک عرش وہاں پر ایسا بھی ہے کہ وہاں صرف عورتوں کی نمازوں کی آوازیں جاتی ہیں، سات عرش ہے نا، ایک عرش ایسے بھی۔ اب تیرے قلب کے کتنے جسے نکلے ہوئے ہیں، اِس حساب سے تیرے قلب کی آواز اُس ہی کے مطابقت میں جائے گی، سات عرش ہے نا بھئی، ایک عرش تھوڑی ہے۔ اب جیسے تم لوگ سرکار کے ماننے والے جو ہے، اُن کا جو آواز جو جائے گی دل کی، وہ ایک مخصوص عرش ہے۔ سمجھے؟ وہاں صرف ولیوں کے دلوں کی آواز جاتی ہے، یا امام مہدی کے پیروکار کے دل کی آواز جاتی ہے۔ اِسی سے وہ پہچان لیتے ہیں خدسی کے یہ ولیوں میں سے ہوگا کوئی، یہاں تک اِس کے دل کی آواز آ رہی ہے۔ کہیں تو کہا قلبِ مومن بیت الرب، کیوں؟ کہیں کہا قلبِ مومن عرش اللہ، قلبِ مومن؟ اب یہ قلبِ مومن بیت الرب یہی مومن کو کہا ذاکرِ قلبی کو، اور قلبِ مومن عرش اللہ کس کو کہا؟ کہ جو ذاکرِ قلبی ہے اور ذاکرِ روحی بھی ہے، یعنی بیت الامامور تک بھی اُس کے رسائی ہے۔ نماز کی جو قائلتی ہے نا وہ تیرے دل کے مرتبے کے حساب سے ہوگی۔ کہ تمہارا قلب وہ کہاں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے دلوں کی آواز عرش پر پہنچتی ہے، ایک ہی عرش پر پہنچتی ہے، نہیں، الگ الگ عرش ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ داریکٹ اللہ کے کان میں آواز جائے میری نماز کی، اگر نہیں جائے تو نماز پڑھنا ہی بیکار ہے۔ جیسے مولا علی کی آواز عرش پہ نہیں، اللہ کے کانوں میں جاتی تھی، تب وہ کہتا تھا لبیک یا عبدی۔ عرش کو جائے گی تو عرش تھوڑی بولے گا، اللہ تک جائے گی تو جواب آئے گا نا، اللہ کا جواب تو تب ہی آئے گا نا جب اللہ تک پہنچے گی۔ اگر وہ عرش کے پائے سے ٹکرا کے واپس آگئی تو نماز تو تیری قبول ہو گئی، قبول ہو گئی۔ الصلاة مراج المومنین ہو گئی، برائیوں سے بھی وہ روک دے گی۔ لیکن وہ نمازِ عشق نہیں بنی، نمازِ عشق وہ بنے گی جو عشق سے جا کے ٹکرائے گی، عشق اللہ کو کہتے ہیں۔ جب تیری نمازیں اللہ سے ٹکرانے لگ جائیں، کسی کی نماز ہے اللہ کی کان کو ٹکراتی ہے، کسی کی نماز اللہ کی آنکھوں کو ٹکراتی ہے، کسی کی نماز اللہ کی لبوں کو ٹکراتی ہے۔ جیسے حضور پاک جو ہیں جب بھی وہ نماز پڑھتے تو حضور پاک کی نماز اللہ کے لبوں کو جا کے ٹکراتی ہے۔ اس لئے ان کو بڑا مزہ آتا جیسے کہ وہ اللہ کے لبوں پر مساج کر رہے ہیں۔ جب بھی نماز پڑھتے حضور، راتوں کو کھڑے رہتے تو بی بی آئیشہ کہتی ہیں کہ آپ کو کیا ضرورتی اتنی نمازیں پڑھنے کے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں حرب سے دوستی نہ رکھوں۔ دوستی نہ رکھوں سے مراد یہ کہ ان کو مزہ آتا، جو بھی نماز پڑھتے وہ جا کے اللہ کے لبوں کو ٹکراتی ہے۔ اِس کا مزہ تو وہی لے سکتا ہے نا کہ جس کی نماز جائے وہ دیکھے کہ اللہ کے لبوں کو ٹکراتی ہے، اُس کو پتا ہے اِس کا مزہ کیا ہے، ورنہ تو باتیں ہی ہیں۔ نمازِ عشق بھی سو طرح کی ہوتی ہے، ایک طرح کی نہیں ہوتی ہے، جدنے؟ سو طرح کی نمازِ عشق ہوتی ہے، بل شاہ کی جو نماز تھی، نمازِ عشق وہ حقیر ترین نمازِ عشق تھی، حقیر ترین، بس یہ ہے کہ بس آخری درجے کی تھی، کہ بھئی شامل ہو گئے۔ ایسے وہ پاکستان میں جو بسے وغیرہ چلتی ہیں نا کچھا کچھ بھری ہوتی ہیں، وہ بھاگ کے آدمی ڈنڈا پکڑ کے کھڑا ہو گیا، ایک پاؤں اندر ایک باہر ہے۔ تو اُس کو کہا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ بس میں سوار ہے، ایک پاؤں بس میں، ایسی طرح اُن کی نماز بھی ایسی ہے، ایک پاؤں بس میں، کیوں بھی؟ ایک تو یہ نماز ہوتی ہے، ایک وہ نماز ہے جس میں آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ بھی نماز ہے۔ ایک تو نماز ہے جس میں بندہ نماز پڑھتا ہے، ایک نماز وہ ہے جس میں نماز ہی نہیں پڑھتا، اُس میں کیا کرتا ہے؟ اِس سے تھوڑا سا ہٹکے ہے وہ علم جو ہے، یہاں کا نہیں ہے، اِدھر کا نہیں ہے۔ جس طرح اُس نے کہا نا فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ اِسی طرح اُس نے کہا کہ تم میرا مسلح بن، میں تیرا مسلح بنوں گا۔ یہ بھی کہا، لیکن وہ اِدھر نہیں ہے، وہ اِدھر کا نہیں ہے، وہ کچھ خاص ہستیاں ہیں، اُنہوں نے ایک درجے پر پہنچ کے رب کو ایسا راضی کیا کہ اب جو نماز اُن کی ہوتی ہے وہ وہ نہیں پڑھتے، رب پڑھتا ہے۔ اب وہ رب نمازیں کیسے پڑھتا ہے اُن کی، کہ اُن کے دلوں کو اُٹھا اُٹھا کر کے چومتا ہے وہ، اُن کے دلوں کو روحوں کو اُٹھا اُٹھا کر وہ چومتا ہے، یوں چومتا ہے، یوں، جب بھی نماز کا وقت آتا ہے تو وہ یوں کرتے ہیں اللہ اکبر، تو اُن کے دل اور روح اللہ کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو وہ ظاہر ہوتے ہیں تو وہ اُن کے دلوں کو روحوں کو اُٹھا اُٹھا کر چومتا ہے۔ اسے طرح جب حضور پاک محراج شریف پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کہا، قدسیوں کو کہ حضور پاک کو کہو کہ ایک منٹھ ٹھہر جائے، ابھی اللہ صلاة میں ہے، ابھی اللہ تعالیٰ، صلاة میں ایسے مراد کیا تھا کہ وہ کسی کے نماز وصول کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ہاں اللہ پڑھتا تھوڑی ہے، چونکہ آپ کی سمجھ میں یہ علم آتا نہیں ہے تو جس کو یقین ہے ہم پہ اُس کی سمجھ میں آ جائے گا مان لے گا وہ، جس کو نہیں ہے وہ پریشان ہو جائے گا۔ لیکن ایک ریفرنس تو ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو تو وہ بھی کرے گا، تو اگر وہ اپنے ذکر کرنے والے کا ذکر کر سکتا ہے تو اپنے نماز پڑھنے والے کی صلاة بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اُس کا صلاة پڑھنا کوئی رکو سجود والی نہیں ہے۔ وہ تمہارے دلوں کو اٹھا اٹھا کے چومتا ہے، یہ ہے پیسیو نماز، جو کہ قبول یہ ہوتی ہے کہ اللہ پڑھیں۔ جس طرح آپ درود اسلام ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم حضورﷺ کی ذات پر درود اسلام کہاں بھیجتے ہیں؟ ہم تو نہیں بھیجتے ہیں۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ تُو بھیج اللہم صلی اللہ، اے ہمارے اللہ محمد پر سلام بھیج ہم تو بھیج ہی نہیں سکتے، ہمیں آتا ہی نہیں بھیجنا، بھیجتے ہیں ہم اللہم صلی اللہ، اے اللہ محمد رسول اللہ پر درود اسلام بھیج تو درود اسلام حضورﷺ کے اوپر اللہ ہی بھیجتا ہے، ہم کو آتا ہی نہیں ہے، تو ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ تُو بھیج دے ہماری طرح سے۔ اسی طرح وہ جو ہے جس طرح وہ سلام بھیجتا ہے ہمیں پڑھتے ہیں، نیت ہماری ہوتی ہے درود اسلام پڑھنے کی، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ تُو بھیج ہم کو نیتا ہے۔ اسی طرح کی ایک نماز بھی ہے، جو پڑھنی ہم نے ہے لیکن وہ ہمیں آتی نہیں ہے، تو ہمارے بیعاف پہ وہ اللہ پڑھتا ہے نماز، ہے ہماری وہ، پڑھنی ہم نے ہے، لیکن وہ ہے ایسی کہ اُس کی ادائیگی عالمِ اہدیت کے اندر ہوتی ہے، وہاں انسان داخل نہیں ہو سکتا، اس لئے پھر وہ اللہ کو پڑھنی ہے بندے کے بیعاف پہ۔ اگر کوئی ایسی دو رکت بھی پڑھ لیں، اگر کوئی ایسی دو رکت بھی پڑھ لیں نا، ساڑھے تین کروڑ جہنمیوں کو وہ ایک لمحے میں بخش ہوا سکتا ہے۔ کتنے؟ ساڑھے تین کروڑ جہنمیوں کو یوں کہہ کے بخش سکتا ہے۔ اب ایسی نماز ملی کس کس کو، ایک حضور پاک کو ملی، ایک عبراہیم علیہ السلام کو ملی اور ایک امام مہدی کو ملی، اِن میں یہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، یہ نہیں پڑھتے نماز، اِن کے بیعاف پر اللہ پڑھتا ہے۔ اور اُس کا نماز پڑھنا کیا ہے؟ کہ وہ اِن کے دلوں کو چومتا ہے، روحوں کو چومتا ہے، یہ نماز قائم کرنا ہے، ایک تیرے جسم میں قائم ہوتی ہے، ایک بیت المامور میں قائم ہوتی ہے اور ایک اللہ کے وجود پر قائم ہوتی ہے۔ اور ایک جہاں جہاں آیا ہے نا کہ دائمی نماز قائم کرو، وہ اُن ہی کے لئے ہے، تو دائمی تو صرف اللہ ہے، انسان کا آئے، جہاں لکھا ہے نا دائمی نماز قائم کرو، دائمون، قرآن میں جہاں بھی آیا ہے نا، یقیم الصلاة دائمون، یہ اُسی صلاة کی طرف اشارہ ہے جو اُدھر ہوتی ہے، تو سات ارش ہو گئے تو، پتہ نہیں کہاں جاؤ کہ تم، کہاں جائے کہ تمہاری نماز؟ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ موضوع جو ہے وہ انکمپلیٹ رہ جائے، لیکن وہ انکمپلیٹ رہے گا کیونکہ مزید آگے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، نہ کوئی سمجھنے والا ہے۔ نہ کوئی یہ معلوم کرنے والا ہے کہ اگر میرا ذکر جاری ہے تو میں جو نماز پڑھوں گا تو وہ کہاں جائے گی؟ نہیں، جب پوچھے گا کوئی تو بتائیں گے، ابھی تو نہیں بتائیں گے کیونکہ پوچھا نہیں ہے نا، اب ہم نے یہ فکر دی ہے تمہیں کل آکے پوچھنا کہ میری نماز کہاں جاتی ہے بتاؤ، پھر اُس کو کہیں گے ایک قصیدہ سنا پھر بتائیں گے، پھر جب وہ قصیدہ پڑھے گا پھر اُس کو دیکھیں گے اس کے دل سے نکل رہی ہے، لاؤ یا نفس سے نکل رہی ہے۔ کیونکہ قصیدہ آدمی اُس کا پڑھتا ہے جس سے محبت ہو، جس سے محبت ہو اُس کا قصیدہ پڑھے، ابھی کتنے مزے سے کہتے ہیں نا، میں بھی پڑھ لیتا ہوں، میں بھی پڑھ لیتا ہوں، یہ نہیں پڑھتا ہے قصیدہ پڑھ کے مومن بنے گا یا منافق، جس سے محبت ہے اُس کا قصیدہ پڑھنا ہے تُو نے اور لوگوں کو دکھانے کے لئے، ریاکاری کے لئے، میری آواز اچھی ہے تعریف ہو جائے اِس کے لئے پڑھا تو غستاخ ہو گیا۔ تو جو وہاں بیٹھ کے جب قصیدہ پڑھے گا تو پھر پتا چلے گا کہ تجھے اپنے مرشد سے اتنا پیار ہے، تو اگر جس سے پیار ہے اُس کو قصیدہ سنا رہا ہے تو آواز دل سے نہیں نکل رہی، نفس سے نکل رہی ہے، تو تیری نماز کہاں جاتی ہوگی، تیری نماز بھی یہیں گھومتی ہوگی۔ موسیقا تیری نماز بھی رہا ہے